اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہنسٹر فان اور آج کی ویڈیو جو ہے ہم کمپیریزن لے کے آئے ہیں ڈی ایچے فیز نائن ٹاؤن اور فیز نائن پریزم کا اس میں ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن اور مارکیڈ کی صورتحال اور مطلب اس ٹائم پہ پوزیشن کہاں کہاں پہ اوپن ہوا ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کہاں پہ کی جائے یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر ہم فیز نائن ٹاؤن کی لوکیشن کی بات کریں تو اس کو ہم فیز سکس کے جو انڈر پاس ہے ہم جیسی ایکزٹ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے فیز نائن ٹاؤن میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے ای بلاغ ملتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا مزید آگے اس کا بی سی اور ڈی اور اے بلاغ ملتا ہے تو اگر ہم بات کریں ڈی ایچ ای فیز نائن پریزم کی لوکیشن کی اس کو بھی ہم فیز نائن ٹاؤن سے ہم ایکسس کر سکتے ہیں جس طرح سے فیز سکس کے ساتھ فیز نائن ٹاؤن کنیکٹڈ ہے انڈر پاس کے طرح اسی طرح سے اس کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں ان فیوچر جو دیکھا جا رہا ہے ڈی ایچ ای فیز نائن جو ہے وہ کنیکٹ ہونے والا ہے ڈی ایچ ای فیز فائف کے ایم بلاغ سے جو کہ ایم ایکسٹینشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے ایلیون کے بلکل ساتھ ہے وہاں سے اس کو کنیکٹیوٹی مل جانی ہے اگر تھرڈ اس کی اپروش ہی بات کریں تو مین آشیانہ جو انٹرچینج ہے وہاں سے آپ جہاں پہ ڈی ایچ ای فیز نائن پریزم کا پراپر ایک گیٹ بنا ہوا ہے وہاں سے اس کی انٹرنس بنی ہوئی ہے وہاں سے آپ اس کو ایکسس کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو جو روئی نالے والی سائیڈ ہے جو ڈی ایچ ای فیز ٹین اور فیز نائن پریزم کو جو کنیکٹ کرے گا اس والے روڈ سے آپ اس کو ایکسس کر سکتی ہیں اگر اس ٹائم پہ ہم بات کریں ڈی ایچ ای فیز نائن پریزم کو اس میں اس ٹائم پہ چار بلوکز کو پوزیشن جو ہے ڈی ایچ اے نے اوپن کی ہے جس میں سے جو کمرشل ہیں کمرشل میں زیڈ ون زیڈ ٹو زیڈ تھری جو ہے جن کو زون ون زون ٹو زون تھری بکا جاتا ہے ان کو جو ہے اس میں بڑی لیمیٹیڈ سی جو نمبرنگ ہے اس میں پوزیشن اوپن کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں ڈی بلوک کی سب سے پہلے ڈی بلوک میں دو کنال کے جو پلوٹس ہیں اس کے لیمیٹیڈ سی نمبرنگ کو جو پارشلی پوزیشن اوپن کیا ہے ڈی ایچ اے نے اس کے علاوہ ای بلوک کی بات کریں تو ای بلوک میں تقریبا کوئی ٹوئنٹی فائف ٹو تھرٹی پرسنٹ جو پلوٹس ہیں ان کو ڈی ایچ اے نے پوزیشن اوپن کیا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں پوزیشن میں تو آپ کے پاس آر بلوک ہے جہاں پہ پانچ مرلہ دس مرلہ ایک نال کو پوزیشن اوپن ہوئے پارشلی لیمیٹیڈ سی نمبرنگ کو اس کے علاوہ کیو بلوک جو ہے وہاں پہ اگر ہم بات کریں وہاں پہ جو پوزیشن اوپن ہوا ہے اب اگر ہم بات کریں یہاں پہ کنسٹرکشن ٹائم پیریڈ کی تو اس ٹائم پہ جو کنسٹرکشن ٹائم پیریڈ ہے اگر آپ کوئی ریزیڈنچل گھر بنانے جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپشن ہے تقریبا کوئی منیم ایک سال اور ایک سال سے زیادہ میکسیمم آپ کے پاس ریزیڈنچل بنانے کے لیے ٹائم پیریڈ ریکوائیڈ ہوتا ہے اگر آپ کمیشل میں جاتے ہیں تو تقریبا منیمم سے منیمم آپ کو سکس ٹو سیون منھ جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں میکسیمم آپ اس کو جتنا گین کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں فیز نائن پریزم کی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں اگر ہم بات کریں ایک سے دو سال کے بعد ڈی ایچے فیز نائن پریزم کا ہم فیوچر کہاں دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی کلیریٹی ہو جائے گی کہ جس طرح سے پارشلی ڈی ایچے نے پوزیشن اوپن کرنا سٹارٹ کی ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو کنسٹرکشن نظر آئے گی یہاں پہ آپ کو گھر بنے ہوئے نظر آئیں گے اور واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گا یہ پاپولیٹڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا اگر ہم بات کریں اس کے بعد آر بلوگ آر بلوگ میں جو پانچ مرلہ کے ایک دو گھر آپ کو دکھائی دیں گے اس کے علاوہ کیو بلوگ میں ایک نال کے گھر آپ کو دکھائی دیتے ہیں اگر اس کے اپوزیٹ میں ہم دیکھیں ڈی ایچے فیز نائن ٹاؤن کو ڈی ایچے فیز نائن ٹاؤن تقریباً کوئی ایٹی سے ایٹی فائف پرسنٹ پاپولیٹڈ ہے یہاں پہ آپ کو گھر بہت زیادہ دکھائی دیں گے کیونکہ جو اس کے سی بی اور اے اے بی سی جو بلوگ ہیں یہ ان کا پوزیشن پہلے اوپن ہوا تھا اس لیے ان میں سب سے زیادہ آپ کو گھر بنے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اس کے بعد ڈی بلوگ کا پوزیشن اوپن ہوا تھا گھر وہاں پہ بھی آپ کو دکھائی دیں گے لیکن ان کے ساتھ کمپیریزن کیے جائے تو ان کے برعکس کم گھر آپ کو دکھائی دیتے ہیں ابھی ریسنٹ جو ہے ڈی اے چے نے اے بلوگ کا پوزیشن اوپن کی ہے تو ان فیوچر وہاں پہ بھی آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائی دیں گی لیوئنگ فیسلیٹی کی بات کریں تو ڈی اے چے فیز نائن ٹاؤن میں اس ٹائم پہ جو کافی لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر کمرشل ایکٹیویٹی کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ کمرشل بیلڈنگ نظر آتی ہیں یہاں پہ آپ کو جو بھی لیوئنگ فیسلیٹی کے لیے وہ گروسری کے لیے سٹور چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو پارک ہے وہ آپ کو ملتا ہے وہ آپریشنل ملتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں یہاں پہ اپروچ وائز جو ہے دونوں جو فیزیز ہیں بڑے زبردست ہیں دونوں کو ایزیلی ہم اپروچ کر سکتی ہیں تو اگر ابھی ہم پلوٹ کٹیگری کی بات کریں تو ڈی ایچ ای فیز نائن ٹاؤن میں آپ کو پانچ مللہ آٹھ مللہ دس مللہ کی کیٹیگری ملتی ہے اگر ہم بات کریں ڈی ایچ ای فیز نائن پریزم میں وہاں بھی آپ کو پانچ مللہ دس مللہ ایک کنال دو کنال اس کے علاوہ چار مللہ کا ریزیڈنچل آٹھ مللہ ریزیڈنچل اوہ ساری کمرشل پلوٹ آپ کو ملتا ہے تو یہ سارے جو فیزیز ہیں ایک دوسرے سے مطلب سیملر ہیں لیکن اس طرح سے سیملر نہیں ہے جس طرح سے ایڈیا وائز ہم ڈسکس کریں تو جو ڈی ایچ ای فیز نائن پریزم ہے ابھی تک کا سب سے لارجس فیز جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے اور جو فیز نائن ٹاؤن ہے یہ اگر آپ پانچ مللہ یا آٹھ مللہ دس مللہ میں لینا جاتے ہیں دس مللہ کی بڑے لیمیٹڈ سے آپ کو نمبر ملتے ہیں آٹھ مللہ کی بڑے لیمیٹڈ سے ملتے ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ جو کوئنٹیڈی میں پلوڈ ملتے ہیں آپ کو پانچ مللہ میں ملتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس کو کنسیڈر کرتے ہیں جو اس کا ایڈیا اسکری 11 کے بلکل ساتھ لگتا ہے تو وہ ان کو اس کے ساتھ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اسکری ہی کنسیڈر ہوتا کیونکہ اسکری میں اپارٹمنٹس اور گھر آپ کو ملتے ہیں اور وہ سارا ہی پاپولیٹڈ ہے وہاں پہ کوئی آپ کو ریئر اویلیبیلیٹی ہوتی ہے آپ کو گھر کوئی خالی ملتا ہے ادروائز وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو لیونگ ملتی ہے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا پرپس یہ تھا کہ آج ان کو ہم کمپیر کریں اگر پولیٹیکل سیچویشن کی بات کریں تو اگر تو الیکشن جس طرح سے ابھی ہم سن رہے ہیں کہ ان فیوچر جو ہے نیکسٹ یئر ہوفولی کے الیکشن جو کیونکہ ڈالر کو دیکھا جائے تو ڈالر جو ہے وہ اس ٹائم پہ وہ تقریبا تقریبا کافی حد تک جو ہے سٹیبل ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو لوگ دوسری کرنسیز میں انویسمنٹ کرتے تھے ان لوگوں بھی آئیڈیا ہو گیا کہ ان کی جو انویسمنٹ اس ٹائم پہ سکھے اور نہیں ہے تو آپ کی اگر انویسمنٹ کی ہم بات کریں تو آپ کی جو انویسمنٹ ہے صرف ریل سٹیٹ سیکٹر میں سکھے اور ہے یہاں پہ آپ کی انویسمنٹ جو ہے بڑی سالیڈ انویسمنٹ سمجھی جاتی ہے جس میں آپ کو کسی کی سن کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اس میں آپ نے ایک ایف بی آر کا جو تیہ ہوا ہے یا مطلب ڈیسائیڈ ہوا جو ٹیکس ہے وہ پے کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں پے کرنا ہوتا باقی آپ نے کچھ ڈیکلیئر نہیں کرنا ہوتا اس میں آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ سیو ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو چیز ہے وہ آپ کی فورن جو ہے وہ سیل ہو سکتی ہے تھوڑا ٹائم بھی لے سکتی ہے جو اگر لوکیشن کے اکارڈنگ جائیں بٹ ڈی ایچ ایک ایسا برینڈ ہے جہاں پہ اگر آپ کی کوئی پروپرٹی ہے وہاں پہ آپ کو جو آفر ہے وہ فورن سٹینڈ ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا پرپس یہ تھا کہ آور سیز لوگوں کے لیے سپیچلی اگر آپ لوگ انویسمنٹ کا سوچ رہے ہیں ابھی کیونکہ پرائزز بہت ہی لو رینڈ پہ آئی ہیں اب جو بہتری کی طرف مارکٹ جانا سٹارٹ ہو گئی ہے اس ٹائم پہ لوگ جو ہے انویسمنٹ کر رہے ہیں اور جو ریٹ ہیں ان میں بہتری دیکھی جا رہی ہے اور ڈی ایچ اے میں اگر ٹرانسفر ریشو کی بات کریں وہ بھی کافی بہتر دیکھی گئی ہے پہلے سے اگر ہم کمپیر کریں تو یہ ساری چیزیں پوزیٹیو ایک سائن دیتی ہیں مارکٹ کا تو اگر آپ یہاں پہ کسی بھی طرح کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے ہمارے نمبر پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مد بھولیے گا جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک خیال رکھئے گا اللہ حافظ